اس موبائل میں اس میڈیا پر بڑے بہروپیوں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس کتاب و سنت کے علم کی اساس نہیں ہیں مگر ایک چیز ہے اور وہ پیش گوئی بھی اللہ کے بغمبر فرما کے اور وہ ہے چرب اللسانی زبان کی جادوگری نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انہ من البیان لسحرہ لوگو سن لو کچھ بیان ایسے ہیں جن میں جادو کی تاثیر ہوتی یہ بیان کی تعریف نہیں ہو رہی کچھ علماء غلط سمجھیں یہ بیان کی تعریف ہے جادو کی تاثیر جادو تو کفر ہے نبی علیہ السلام کفر کے ساتھ کسی کی تعریف کرے ممکن نہیں جادو سیکھنا بھی کفر سکھانا بھی کفر کرنا بھی کفر کروانا بھی کفر اور جادو اگر ہو جائے تو اس کے خاتمہ کے لیے جادو کو اپنانا یہ بھی کفر تو کیسے کسی بیان کی تعریف ایک ایسے عمل سے ہو جو ہر لحاظ سے کفر ہے یہ چربل لسانی اور یہ جادو گری زبان کی لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں آپ کے اسادزہ کی سنت کہاں جا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلسلہ عالیہ وہ روحانی سلسلہ مبارکہ جس پر ہمیں فخر ہم مربوط ہیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے استاد جبریل امین اور ان کا معلم اللہ رب العزت بات کہاں پہنچ گئی یہ ایک نعمت عظمہ آپ کو ملی ان اداروں سے پڑھ کر اپنے اسادزہ سے علم حاصل کر کے مشبوع قسم کے لوگوں کے چربل لسانی کا شکار ہو گئے مشبوع قسم کے لوگ نہ ان کی سند معلوم نہ ان کی تحصیل کا مقام معلوم شیخ ابن صلی اللہ رحمہ اللہ آٹھویں سلسلہ حیجری کے محدث وہ فرماتے ہیں کہ طلب میں استفاضہ لازم ہے جس سے آپ نے علم حاصل کرنا ہے جس کو سننا ہے جس کے درس میں آپ نے شریک ہونا ہے اس کی طلب علم کی شہر ضروری آپ کو پتہ ہو اس نے کہاں پڑھا ہے کون اس کے مشایخ ہیں کون اس کے اسادزہ ہیں پورے اتمنان کے بعد اس کو سنیا لیکن یہ جو کیسکرینوں پر کچھ نوجوان آ رہے ہیں نہ ان کی سند کا علم ہے نہ مقام تحصیل کا مشبوع قسم کے لوگ مجھول قسم کے لوگ صرف سہرِ بیانی ان کے بیان کا جادو ہمیں اپنی لبیٹ میں لے لے یہ احساسِ کہتری بھی ہے اور بڑا گھٹیا سعودہ بھی ہے میکنون 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 stop اوگل میکنون 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 craft میکنون صرف سنت